سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں یہ سر سبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے ایک دریاہ پر جا کر ختم ہوتا تھا تارک بن زیاد نے کلے میں قیام کرنے کی بجائے اس دریاہ کے قریب اپنی فوج کو خیمازن کیا اور فوج کو تیارے کی حالت میں رہنے کا حکم دیا مفتوحہ کلے سے تیروں برچیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذقیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑے اور طلیل جنگ کے لئے کافی تھا سب سے زیادہ قیمتی اور کارامت چیز جو ملی وہ کموں بیش دو ہزار گھوڑے تھے تارک نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیئے جو جنگی شہصوار کہلانے کے قابل تھے تارک نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا تارک بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا اس کے پاس بارہ ہزار نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈر کے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی یہ تو اس نے دو لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ انگلسیوں کی ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آنی خودیں بھی پہنتے تھے ایک لاکھ تو اتنا بڑا حجوم تھا جو بارہ ہزار مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا اس حجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی تارک کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا ابن زیاد ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت تو دی ہی ہوگی لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی رہیں خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جولین کا اشارہ تارک بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے رواہ رکھا جائے اور انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و عبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وزول کیا جائے گا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈر کی بادشاہی میں عوام کو کیڑے مکوڑوں جیسے حیثیت حاصل تھی بہتر حیثیت اسی کی تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ خوبصورت لڑکیوں کی والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بیگار کے لیے پکٹ کر لی جاتے تھے جس علاقے کو تارک بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کارٹیجہ کے علاوہ اور بھی چھوٹے بڑی بستیاں تھیں ان میں دو تین بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھیں لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڑک دیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج دوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے یہ لوگ اپنے مویشی یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے تھے لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد جولین نے تارک سے کہا وہ تیری فتح کی دعائیں کر رہے ہیں وہ اسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڑک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں تارک بن زیاد نے کہا یہ اللہ کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شاہ اندلس ایک لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا اس نے اپنے دارال حکومت تلیتا میں قیام نہیں کیا تھا اس نے پہلے ہی اطلاع بجوا دی تھی کہ وہ تلیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے واہر کچھ دیر کے لیے رکے گا وہ جب تلیتا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری اہددار درباری اور خوش آمری اس کے انتظار میں کھڑے تھے ان میں اس کا شیکست خوردہ جرنیل تھیوڈو میر بھی تھا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں راڈرک نے اپنا زفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوچھا اپنے سے آدھی فوج سے شیکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو لانے تھے تم پر جرنیل اکیلہ نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم تھیوڑو میر نے اپنی باتیاں کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا پہلے فوج بھاگی تھی میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلہ کڑا نہیں رہا راڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے تانے دئیے چھوڑو میر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا راڈرک اس کی طاقت تجربے اور اکل و دانش کا مدہ تھا اور چھوڑو میر راڈرک کی کمزوریوں سے آگا تھا شہنشاہ اندلس وہ آخر بول پڑا آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ ایک لاکھ فوج مجھے دے دیں میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچھل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جنڈا لہرہ دوں گا مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنے ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنے ہی میرے پاس تھی پندرہ ہزار ایک لاکھ فوج کسی نالائک اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑھ ہانگ سکتا ہے راڈرک کی کوئی دکتی رگ تھیوڑو میر کی ہاتھ میں تھی ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڑو میر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا اچپ رہا اور اس نے مو پھیت لیا اسے میرینہ کھڑی نظر آئی جو محل کی حرم کی نگران اور منترم تھی راڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کوئی نشت بجال آئی میرے لئے کیا حکم ہے شہنشاہ میرینہ نے پوچھا کہ تم نہیں جانتی تمہارے لئے کیا حکم ہے راڈرک نے کہا کوئی نیا اضافہ ہاں شہنشاہ میرینہ نے کہا کم سن اور بہت خوبصورت عد کھلا پھول ہے کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ اسے ساتھ لے آؤ راڈرک نے کہا کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ عورتوں کی بھگیاں پیچھے ہیں زرہ پرے بڑی خوبصورت کناتیں کھڑی کر دی گئی تھی اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا ان کے اندر مخملی کالین بچھا دیا گئے اور شہانہ کرسی رکھ لے گئی تھی جو تخت تاؤس جیسی تھی دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شہر راڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا راڈرک گھوڑے سے اتر کر ذرک برک کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والی آدمیوں میں سے ایک کے کان میں کچھ کہا وہ حاضر ہے شہنشاہ علی مقام اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا وہ کہان قسم کا آدمی تھا جس کے مطلق راڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے اس کی عمر سلطر برس سے اوپر لگتی تھی اس کی داڑی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی اس نے کندوں سے ٹکنوں تک لمبی سفید کبھا پہن رکھی تھی کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی گرے میں سبز رنگ کے موٹے موٹیوں کی مالا تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹے موٹیوں کی مالا تھی اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا آسا تھا جو اس کے کندے تک لمبا تھا اوپر والا سرہ سانپ کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا راڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا کہ کہہن لباس عمر ڈلڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا لیکن راڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والے کرسی پر بیٹھ جائے اس سے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا اے بزرگ بلوستین راڈرک نے اس سے پوچھا کہ تم نے آنے والی وقت میں جان کے دیکھا ہے دیکھا ہے شہنشاہ بزرگ بلوستین نے کہا دھوند نظر آئی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے وہی جو شہنشاہ نے اس پرسرار برج کے اندر دیکھا تھا اس جلالی چہرے والے نے کہا کہ تمہیں وہ تمام انظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا راڈرک نے پوچھا مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ بوڑے کہاں نکھا آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی محنی دیں تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں راڈرک نے شہنشاہوں جیسے لہجے میں کہا ہمارے پاس فالتو باتنے سننے کا وقت نہیں اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتاؤ کہ وہ لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا ایک لاکھ فوج کی آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی بوڑے نے کہا یہ تو سمندری طوفان ہے جس کی آگے مند نہیں باندھے جا سکتے ایک بات اور بتا راڈرک نے کہا ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں ریکھتا ہوں کس حالت میں شہنشاہ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے راڈرک نے جواب دیا اس کا سر نہیں ہوتا کندوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے پھر پلک جھپکتے اس کی کندوں پر سر نظر آنے لگتا ہے گردن چہرہ اور سر وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے ٹکٹکی باندھ کر مجھ پر غوف تاری ہو جاتا ہے چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے تیرا نام و نشان نہیں ملے گا لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلتے آواز سنائی دیتی ہے کہ شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں بوڑے نے کہا کہ ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے ہاں راڈرک نے جواب دیا وہ پمپلونہ میں میری زندگی میں آئی تھی وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی کمچن تھی میں نے اسے پاس رکھا اور ایک رات اس کی ایک گستاخی پر تلوار کے ایک ہیوار سے اس کا سرطن سے جدا کر دیا راڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی اسٹوریا کی بات کر رہا تھا بوڑے کہان کے پوچھنے پر راڈرک نے اسے بورا واقعہ سنا دیا کیا یہ کئی بورا شگون ہے راڈرک نے پوچھا اور کہا میرا یہ اطراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں شگون اچھا نہیں شہنشاہ بوڑے نکھا کمسن کی بدعا جلدی قبول ہوتی ہے وہ کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے راڈرک نے کہا یہ اس جادوں کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں کہن بھی ہو میں نے تمہیں محل میں جو عظمت دے رکھی ہے اس کی قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے کہ یہ غلام اس کرم کی قابل نہیں بوڑے نے پوچھا کہ اتنی عظمت اس کا حق نہیں ہے ضرور ہے راڈرک نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑا صلح دوں گا ایک کام فوراں کر دیں مجھ پر کوئی ایسا عمل کر کہ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف تو میرے دل پر خوف تاریح ہو جائے یہ واقعہ ایک پرتغیزی تاریخدان ڈی لومیگو نے اپنی کتاب اندلوسیا کی کچھ حقایات میں ایک لمبند کیا ہے اس نے راڈرک کے فوراں بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیئے ہیں ڈی لومیگو لکھتا ہے کہ راڈرک بھی خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نیڑر جنگ جو تھا لیکن اس کمسن لڑکی کی قتل کے بعد اس پر خوف ستاری رہنے لگا تھا کہ بڑا کہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سہر کا خاص طور پر ماہر تھا آنے والے وقت کی بھی خبر نے سنا دیا کرتا تھا راڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا راڈرک نے اسے کہا کہ اسے اس لڑکی کی خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سہرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے